پاکستان اور بھارت کشمیر پر تین جنگیں لڑ چکے ہیں جن میں انیس سو سینتالیس انیس سو پینسٹھ اور انیس سو ننانوے کی کارگل جنگ شامل ہیں پاکستان کا موقف ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے باعث تقسیم ہند کے قانون کی روح سے یہ پاکستان کا حصہ ہے جبکہ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے آر ایس ایس کے دہشتگرد خونڈے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہری سنگھ کو بھارت سے الہاق کرنے پر مجبور کیا کشمیری عوام پچھلے چھتر سال سے بھارتی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں وہ بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے وہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا باپ سمجھتا ہے وہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ویل سی پاڈکاسٹ و ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج پانچ فروری ہے اور پانچ فروری برے صغیر میں اور خصوصا پاکستان میں آزاد کشمیر میں بلتستان میں کشمیر ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے تو آئیے اس پہ کچھ نظر ڈال لیتے ہیں جمہور کشمیر برے صغیر پاکو ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے تاریخی طور پر جمہور کشمیر و اقصائے طبت ہے جو ہمالیا اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہے جمہور کشمیر کافی بڑے علاقے کو سمجھا جاتا ہے جس میں وادی کشمیر جمہور اور لداخ بھی شامل ہے اٹھارہ سو چھالیس سے ان علاقوں میں کوئی نظام نہیں تھا زیادہ عرصہ تک مقامی بدماشوں اور غیر ملکیوں کی حکمرانی رہی یہاں وادی کشمیر پہاڑوں کے دامن میں کئی دریاؤں سے زرخیز ہونے والی سرزمین ہے قدرتی حسن کے باعث اسے زمین پر جنت تصور کیا جاتا ہے اس وقت یہ خطہ تنازات کے باعث تین ممالک میں تقسیم ہے جس میں پاکستان شمال مغربی علاقے جس میں شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر شامل ہے بھارت وستی اور مغربی علاقے جس میں جمہور کشمیر اور لداخ اور چین شمال مشرقی علاقے جس میں اقسائے چین اور بلائے قرقرم شامل ہیں اس کا انتظام سبھالے ہوئے ہیں بھارت سیاچن گلیشئر سمیت تمام بلند پہاڑیوں پر جبکہ پاکستان نسبتاً کم اوجے پہاڑوں پر موجود ہے بھارتی مقبوضہ جمہور کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں واقعے ڈل جھیل اس تنازے کا دل ہے اور اس کا واحد حل رائے شماری ہے پاکستان اور بھارت کشمیر پر تین جنگیں لڑ چکے ہیں جن میں انیس سو سنتالیس انیس سو پینسٹھ اور انیس سو ننانوے کی کارگل جنگ شامل ہیں انیس سو اکھتر کی جنگ بنگال کی وجہ سے ہوئی تھی تو آئیے اب ذرا اس تنازے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو منجابی سکھوں سے جب گلاب سنگھ نے غداری کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو جنگ کے تاوان کے طور پر اپنے علاقے جن میں وادی کشمیر، گلگت پلتستان اور اس سمیت اور بہت سے علاقے انگریزوں کو گلاب سنگھ کو تاوان کے طور پر ادا کرنے پڑے ایسے میں لاہور تخت کا غدار مہاراجہ گلاب سنگھ انگریز سے گھڑ جوڑ کر کے کشمیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا انگریز نے گلاب سنگھ کی وفاداری کے بدلے پچھتر لاکھ نانک شاہی میں کشمیریوں کو اس کے ہاتھ بیچ دیا اور معاہدہ امرتسر کے تحت جدید ریاست جمہو کشمیر کی بنیاد رکھی اس وقت ریاست پونچ بھی اپنی جگہ پر موجود تھی جس پر بعد میں جمہو کے مہاراجہ نے قبضہ کیا اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی دو ریاستیں موجود تھی جن پر جمہو کے مہاراجہ نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا انیس سو انتیس میں شیخ عبداللہ نے ریڈنگ روم تنظیم اور اے آر ساغر نے ینگ منز مسلم اسوسییشن بنائی جس کا نعرہ تھا وائدہ امرتسر توڑ دو کشمیر وادی چھوڑ دو شیخ عبداللہ کشمیر وادی کو الگ عوامی ریاست بنانا چاہتا تھا لیکن مسلمان مہاراجہ اور انگریز دونوں کے راج سے خوش نہیں تھے ان کے اوپر بہت سی پابندیاں ناجائز پابندیاں لگائی جاتی تھی اور ان کو تنگ کیا جاتا تھا انیس سو اکتیس میں پہلی مسجد ریاستی میں شہید ہوئی کوٹلی میں نماز جمعہ پر پہلی بار پابندی لگا دی گئی پھر عبدالقدیر نامی مسلمان نے تاریخی احتجاجی جلسے کیے انیس سو تیتیس میں سیری نگر پتھر مسجد میں جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی شیخ عبداللہ اس کے صدر اور چودری غلام عباس چینل سیکریٹری نامزد ہوئے انیس سو سینتالیس کے بعد جمہو کشمیر اور گلگت پلتستان کی اکثریت جو مسلم تھی نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہا لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کو یہ منظور نہ تھا جس پر ہری سنگھ نے پاکستان اور بھارت کو خط لکھے اور الگ ریاست قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا وہیں بھارت کی طرف سے مہاراجہ ہری سنگھ پر شدید دباؤ تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ الہاق کریں اس لیے بھارت نے اس خودمختار ریاست کی مخالفت کرتے ہوئے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا جبکہ پاکستان نے باوجود کشمیری اکثریتی مسلمان آبادی کے خودمختار ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے مہاراجہ ہری سنگھ کو خط کا جواب دیا اور مہاراجہ اور پاکستان کے درمیان معاہدہ بھی ہوا مگر اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھارت کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا تھا جس کی وجہ سے اسے بھارت کے ساتھ الہاق کرنا پڑا رسس کے دہشتگرد خونڈے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہری سنگھ کو بھارت سے الہاق کرنے پر مجبور کیا اسی اثناء میں گلگت بلتستان کے غیور عوام نے مہاراجہ کی فوج کے خلاف اعلان جہاد کیا اور گلگت بلتستان سے مہاراجہ کی فوج کو بھگا دیا ریاست پونچ کے عوام بھی گھروں سے نکل آئے اور قبائلی علاقوں کی مدد سے مظفر آباد کے راستے داخل ہو گئے اور پونچ کے بہادر عوام نے قبائلیوں کی مدد سے موجودہ آزاد کشمیر سے ڈوگرہ فوج کو بھگا دیا اب اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس وقت وہ پورا خطہ جسے کہ کشمیر سمجھا جاتا ہے اس میں کتنا علاقہ کس ملک کے پاس ہے بھارت اس وقت خطہ کشمیر کے سب سے زیادہ حصے یعنی ایک لاکھ ایک ہزار تین سو سنتیس مربع کلومیٹر پر قابض ہے پاکستان پچاسی ہزار آٹھ سو چیالیس اور چین سنتیس ہزار پانچ سو پچپن مربع کلومیٹر کے علاقے پر قابض ہے اور اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر تیرہ ہزار تین سو پچاس مربع کلومیٹر یعنی کہ پانچ ہزار ایک سو چونتیس مربع میل پر پھیلا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام محاصرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کی سہولیات زندگی میسر نہیں ہیں صحت تعلیم اور روزگار کے مواقع ناپید ہیں لوگ بیرون ملک جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں اور کہنے کو مقبوضہ کشمیر میں ایک برائے نام اسیمبلی بھی موجود ہے آئیہ اب ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ کشمیر میں اسلام پہنچا کیسے کشمیر میں اسلام چودویں صدی کے شروع میں ترکستان سے صوفی بلبلشاہ کلندر اور ان کے ایک ہزار مریدوں کے ساتھ پہنچا بدھ راجہ رنچن نے دینی افکار سے متاثر ہو کر بلبلشاہ کے ہاتھ پر بیعت کی یوں راجہ رنچن سلطان صدر الدین کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا بعد ازہ ایک ایرانی صوفی میر سید علی حمدانی سات سو مبلغوں، ہنرمندوں اور فنکاروں کی جماعت کو لے کر کشمیر پہنچے انہوں نے ہزاروں ہندووں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا آزاد کشمیر کی اٹھانوے فیصد آبادی اور شمالی علاقہ جات کی سو فیصد آبادی مسلمان ہے بلتستان میں اسی فیصد اسناشری شیعہ مسلمان جبکہ گلگت میں دس فیصد اسماعیلی شیعہ بھی آباد ہیں آزاد کشمیر میں مسلم اکثریت اٹھانوے فیصد ہے اور کل مسلمان آبادی کا پچاسی فیصد سنی مسلم ہے جبکہ بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر کی آبادی بھارتی ذرائع کے مطابق اسی فیصد مسلمانوں کی ہے جمہو کشمیر کی سرحدیں جنوب میں بھارت کی ریاستیں ہماچل پردیش پنجاب مغرب میں پاکستان اور شمال مشرق میں چین سے جا کے ملتی ہیں کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے قبضے میں ہے اسے پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کے نام سے پکارا جاتا ہے بھارت کے زیر انتظام سری نگر اس کا موسم گرمہ میں اور جمہو موسم سرمہ میں دارالحکومت ہوتا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا مظفر آباد دارالحکومت ہے تین جون انیس سو سنتالیس کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا گیا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ راج برطانیہ کے زیر قبضہ ہندوستانی ریاستوں کو مذہبی اکثریت کی بنیاد پر بھارت اور پاکستان کے ساتھ شمولیت کا حق حاصل ہوگا اگر کوئی ریاست خود مختار رہنا چاہے تو اسے مکمل آزادی کا حق حاصل ہوگا مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارتی اور پاکستانی سربراہان کو خطوط لکھے جس میں ان کو آگاہ کیا گیا کہ جمہو کشمیر خود مختار ریاست رہے گی اور آپ سے مکمل سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال رہیں گے ان خطوط کا جواب پاکستان نے تو دے دیا جبکہ بھارت نے مہاراجہ ہری سنگھ کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس خاموشی کو غنیمت جانتے ہوئے آر ایس ایس کے آتنکوادی ان کے دہشتگرد ان کے غنڈے کشمیر میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے مہاراجہ پر ایک دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الہاق کریں حیرت کی بات یہ ہے کہ مہاراجہ نے اس وقت کوئی شور نہیں ڈالا لیکن اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اکیس اور بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کی درمیانی شب کو دس ہزار مسلح قبائل نے جمہو کشمیر پر حملہ کر دیا جس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد مانگ لی کیونکہ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر بھارت نے شرط رکھی کہ مہاراجہ پہلے اپنی ریاست کا الہاق ہندوستان کے ساتھ کرے اور بعد میں بھارت اس کی مدد کرے گا اس صورتحال میں مہاراجہ نے اس شرط پر معاہدہ کیا کہ یہ عارضی الہاق ہے اور یہ کہ ریاست جمہو کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جمہو کشمیر کی ریاست کے عوام کریں گے نتیجہ تن دونوں ممالک نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتارنی بعد ازاں اقوام متحدہ نے مداخلت کر کے جنگ بندی کروائی اس وجہ سے جمہو کشمیر چھتر سال سے زائد عرصے سے دو جوہری طاقتوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع کا باعث بنا ہوا ہے پاکستان کا موقف ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے باعث تقسیم ہند کے قانون کی روح سے یہ پاکستان کا حصہ ہے جبکہ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے علاقہ عالمی سطح پر متنازع قرار دیا جا چکا ہے بھارت کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جس میں وادی کشمیر میں مسلمان پچانوے فیصد جمہو میں تین تیس اشاریہ چار پانچ فیصد اور لداخ میں چالیس اشاریہ چار ایک فیصد مسلمان ہیں جمہو میں ہندو باسٹ اشاریہ پانچ پانچ فیصد ہیں اور سکھ تین اشاریہ دو آٹھ فیصد اور لداخ میں بدھ انتالیس اشاریہ چھ پانچ فیصد ہیں اور ہندو بارہ اشاریہ ایک ایک فیصد ہیں جبکہ پاکستان کے زیر انتظام علاقوں میں 99.9 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے جمہ کشمیر کے لوگ اپنی بہترین صلاحیتوں کے باعث جمہ کشمیر، بھارت، پاکستان اور بیرون ملک اہم عودوں پر فائز ہیں اور مختلف شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اپنے طور جمہ کشمیر کی تحریک آزادی کو کامیاب کرنے میں ہر سطح پر حصہ ڈال رہے ہیں تحریک آزادی کو کمزور کرنے کے لیے پانچ اگست دو ہزار انیس کو بھارت نے آئین ہند کی دفعہ تین سو ستر کو ختم کیا اور ریاست کو دو یونین علاقوں میں تقسیم کر دیا وہ تنازع علاقے کو اپنا علاقہ لکھ دیا لیکن اس کے بعد تحریک آزادی کشمیر مزید شدید ہو گئی اور عوام کے شدید رد عمل کے باعث بھارت نے پوری وادی میں کرفیو لگا دیا ریاست بھر میں انٹرنیٹ سرویس موطل اور موبائل سرویس بند کر دی گئی اس کے علاوہ سیاسی لیڈروں کو گرفتار کیا گیا گھر گھر تلاشی کے دوران ہزاروں بے گنا نوجوانوں اور نو عمر لڑکوں کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا بھارت کے ان اقدامات کے بعد چین بھارت اور پاک بھارت تنازعات میں شدت نظر آئی یہاں پر سید علی گیلانی یاسین ملک جیسی عظیم شخصیات کی قربانیوں کا ذکر نہ کرنا زیادتی کے مترادف ہوگا سیاسی رہنما سید علی گیلانی کا تعلق زلہ بارہ ملہ کے قصبے سوپور سے تھا وہ کشمیر کے پاکستان سے الہاق کے بہت بڑے حامی تھے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی جماعت اسلامی جمہو کشمیر کے رکن رہے ہیں جبکہ انہوں نے جدو جہد آزادی کے لیے ایک الگ جماعت تحریک حریت بھی بنائی تھی جو کل جماعتی حریت کانفرنس کا حصہ بھی ہے مجاہد آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم و عدب سے شغف رکھنے والی شخصیت بھی تھے اور علامہ اقبال کے بہت بڑے مددہ تھے انہوں نے اپنے دور اسیری کی یاد داشتیں کتاب کی صورت میں تحریر کی جس کا نام روداد قفص ہے اور جدو جہد آزادی کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بھارتی جیلوں میں گزارا 29 ستمبر 1939 کو پیدا ہونے والے سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف ساری زندگی جدو جہد کرتے رہے سید علی گیلانی کا انتقال یکم ستمبر 2021 کو سری نگر میں اپنی رہائش حیدرپورا میں ہوا اور اب کچھ تذکرہ یاسین ملک کا کر لیتے ہیں یاسین ملک اپتدائی طور پر جمہو کشمیر میں برسر اقتدار پارٹی نیشنل کانفرنس کے خلاف ایک طالب علم لیڈر کے طور پر سامنے آئے تھے وہ شروع میں بہت مقبول رہے لیکن رفتہ رفتہ ان کا زور ختم ہوتا گیا یاسین ملک کی کئی بار گرفتاریاں ہوئیں اور ہر بار ان میں کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہوتی رہی 1994 میں جب انہیں گرفتار کیا گیا تو رہائی کے بعد انہوں نے تشدد کی بجائے امن کا راستہ اپنا کر مسئلہ کشمیر حل کرنے کا پرچار کرنا شروع کر دیا اور ان کے کچھ ناکدین انہیں یاسین کی بجائے گاندین کہنے لگے وہیں وہ کچھ ایسی باتچیت کی بھی حمایت کرنے لگے جس میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو بھی باتچیت میں فریق بنانے پر زور دیا جاتا رہا جبکہ ان کی پارٹی نے 2007 میں سفر آزادی کے نام سے لوگوں سے ملنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں بھارت کی حکومت کے مطابق انہوں نے لوگوں میں حکومت کے خلاف تاثرات پیدا کیے آخری بار یاسین ملک کو 22 فروری 2019 کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا اور سات مارچ کو انہیں جمہو کورٹ بلوال جیل منتقل کیا گیا کچھ عرصے بعد ان کو تحار جیل منتقل کر دیا گیا جہاں سے ان کی صحت بگڑنے کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں پانچ اگست کو جب بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تو اس وقت بھی یاسین ملک جیل میں تھے ان کے خلاف مقدمات کی سماد دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور ان کی رہائی کے امکانات بہت مادوم ہوتے دکھائی دیتے ہیں کشمیری عوام پچھلے 76 سال سے بھارتی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں وہ بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے وہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا باپ سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا خدا سمجھتا ہے وہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کشمیری اپنے بیسک یومن رائٹس کو ترس رہے ہیں اور بھارت اپنے سینے پر سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے تمغے سجا کر پوری دنیا میں سینہ پھلائے پھر رہا ہے اور پوری دنیا میں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ نائنصافی، یہ جبر، یہ زیادتی، یہ ریاستی دہشت کردی نہ صرف یہ بلکہ بھارت بین الاقوامی آرگنائزیشنز کی منظور کردہ قراردادوں کا تمسخر اڑا رہا ہے ان کے مو پر تماشے مار رہا ہے لیکن ان کے سر پہ جو نہیں ریگ رہی وقت آ چکا ہے کہ عالمی برادری کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ دہرہ میار درست ہے کہا جاتا ہے کہ سیلیکٹیو موریلٹی از ام موریلٹی جہاں پر دنیا کے کسی اور حصے میں ظلم ہو تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں باویلہ مچ جاتا ہے ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے وہیں پر بھارت کی یہ ظلم اور بربریت کی داستان سننے والا کوئی نہیں وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے وہ حق جو ان کا آج کا حق نہیں بلکہ چھتر سال سے ان کا حق ہے جس حق کے لیے انہوں نے چھتر سال جدوجہد کی ہے لڑائی کی ہے ظلم سہے ہیں بربریت سہی ہے وقت آ گیا ہے کہ اقوام عالم اس کا ایک منصفانہ حل کرے میری فردوس و گلو لالا و نسری کی زمین تیرے پھولوں کی جوانی تیرے باغوں کی بہار تیرے کوہساروں کی عظمت تیرے نغموں کی پھوار کب سے ہیں شولہ بدامہ او جہنم بکنار تیری شریانوں میں ایک زہر سا بھر رکھا ہے تیرا ماحول تو جنت سے حسین تر ہے مگر تجھ کو غیروں نے سنا دست نگر رکھا ہے ماہو انجم سے تراشے ہوئے تیرے باسی قیت و افلاس کے گرداب میں غرقہ بابام جن سے تقدیر کے ساحل بھی برف روختا ہے ان کی قسمت میں رہی محنت و دریوزہ گری اور شاہی نے تیرے خلد کو تاراج کیا تجھ پہ نمرود کی نسلوں نے صدا راج کیا ان کا مسلک تھا کہ پامال کیا راج کیا انقلابات نئے دور میں لانے والے حشر اٹھانے کو ہیں اب ظلم کے عیوانوں میں پھر تجھے ہیں گلو گلزار بنانے والے